السلام علیکم اشارت گارڈ نیمہ حوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم بندن کے کچھ امراض کے اوپر بات کریں گے اور اس کی کچھ اور جو اس کی صحت کے لیے جو چیزیں اثر ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی گارڈن کا ایک اورویو دیوں گا یہ میرے گارڈن ہے جس کے دونوں سائیڈوں پر میں نے ایک کریلو گائے ہیں اور پر کریلو کے بعد پر میں نے ایک ایک لائن جو ہے وہ ہری مرش کی لائن بھی لگائے ہیں اس کے بالکل بیچ میں میں نے پھر دو دو پودے جو ہے وہ بندن کے لگائے ہیں تو اب ہم بندن کے اوپر بات کریں گے ابھی میرے بندن کے گارڈن میں ماشاءاللہ پلاور بھی لگے ہیں پلاور کے ساتھ ساتھ لمبے چھوٹے بندن بھی لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لمبے لیکن اگر آپ اس کو چک کریں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی کیوڑا نظر نہیں آئے گا جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکل ساب اس سے پہلے میرے پاس تھے اس کے اوپر بہت کیوڑے اور سارے اندر کیوڑوں نے کھائے تھے لیکن ماشاءاللہ یہ بلکل بچ گئے ہیں اس کی مین وجہ ہے کہ اس کے اوپر میں ایک ہفتے میں لازمی سپریے کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سپریے بار بار نہیں کر سکتے تو اگر نہیں کر سکتے ہو وہ لازمی بات ہے اس میں ہو جاتا ہے تو کوشش رہے اس میں ریگولر سپریے اپنی کرنی ہے سپریے کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے یہ پانی کی پلانٹ ہے اگر آپ اس کو پانی نہیں دو گے تو یہ پھر حراب ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹائم ملے اور اگر آپ کی پاس گنجائش ہے مطلب ہے کہ آپ فائنانسلی مطلب ہے کہ ٹھیک ہو اور اس کو اچھے بندن آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے اوپر ٹانک کا ایک سپریے ملتا ہے وہ آپ اس کے اوپر کرا لیا کریں تو ٹھانک کی سپریے میں نے بھی اس کے اوپر کی تھی پیچھ لی چار پانچ دن تو اس کی وجہ سے اس کی جو پلانٹ سے وہ کبھی لمبے ہو جاتے ہیں اور وہ جو بندن دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ کبھی زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی میں اپنے بندن کے گارڈن سے کبھی خوش ہوں اور اس کی گروت اور اس کی پروڈکشن کبھی یہ چاہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہوئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر شیئر کر لائک کریں شکریہ و سلام بے بے